نمسکار میں قسم آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہر پر نہیں ہو جائیے رکھ کرتے ہیں آج ہی کچھ خاص سرکھیوں کی اور گوالیا سہر کی حجیرہ پولیس نے چار ساتر باہن چوروں کو گرپٹار کر ان کے قبضے سے دس موٹر سائیکل برامت کی ہیں یہ بدماز گوالیا کے لبا مورینا و دولپورز میں سکری تھے حجیرہ تھانا چھتر میں پچھلے کچھ دنوں سے باہن چوری کی کرنا انتر ہو رہی تھی اسے لے کر پولیس نے اپنے مخیر تندر کو سکری کیا مخیر تندر نے کچھ پرانے چوروں کا ان چوریوں سے کنیکشن بتایا اس کے بعد چوروں کو پکڑنے کا بیان چرائے گیا ان میں ایک چور رائستان کے دھولپور جلے کے باری کا رہنے والا ہے جبکہ ایک چور مورینا کا ہے دو چور گوالیا کے بتائے گئے ہیں ان کے نام مکیس کسوا درگا پسات پرجاپتی برجیس اور برج موہن کسوا فول اور پھول سنگھ بتائے گئے ہیں پور ستاج کے دورانے ان لوگوں نے دس موٹر سیکل پولیس کو برامت کرائی ہیں پولیس نے ریویار کو افکاس کالی نیادیس کے سامنے پیس کیا جہاں سے انہیں جل بھیج دیا گیا یہاں چور ایک سیر سے بان چورا کا دوسر سیرم گاڑیاں بھیج دیتے تھے پولیس نے لوگوں کو آگا کیا کہ بے اپنی گاڑی میں کچھ خرچ کر کے جی پیس سسٹم جلو لگوائیں جس سے گاڑی کو ٹریک کیا جا سکے یہ پولا مامدہ حجیرہ تھانے سے سمبندے تھے حجیرہ تھانے میں کافی دنوں سے پچھلے ماہ سے ہی کافی وہاں چوری ہو رہے تھے قریب 12 سے 16 وہاں چوری جب ہو گئے تو اس میں مہم چلا کر ان چوروں کو پکڑا گیا اور پایا گیا کہ جو پورانے وہاں چور ہیں انہی سے انہی یہ چوری کر رہے ہیں اور انہی سے جب ان کو پکڑا گیا ہم سے پوچھتا تھی گئے تو انہوں نے اپنے انہیں ساتھیوں کو کھلا سکیا جس میں ایک چور مورینہ سے ہے جس میں 28 اپراد ہیں مورینہ میں اور کچھ اپراد یہاں بھی ہیں تو یہ جو ہے ایک پرکار سے پارمپرک چور ہیں اور لگاتار چوری کرتے ہیں وہاں کی اور ان سے قریب قریب ابھی چار چور ہم نے پکڑ لی ہیں اور ٹوٹل دس گھاڑی برامت کر لی ہیں اور آگے بھی برامت کریں گے ابھی بیچنا جاری ہے ہم نے پوریس ریمان میں لیا تھا اور ابھی پیش کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گاڑی میں ایک ہینڈل لک ہوتا ہے یہ ہینڈل لک کو بریک کرتے تھے یا اس کی ماسٹر کی سے کھولتے تھے اور پھر یہاں بھنڈ اور مورینہ اور رامینو چھتروں میں ہجیرا کی گاڑیوں کو بھیجتے تھے اور وہاں پہ سستے میں بکوا دیتے تھے یا رکوا دیتے تھے کیا جانتا کو کو دینا چاہتے ہیں کہ سکوریاں کی آئیں جسے سبھی کے سبھی آپ جو ڈی پی ایس آتا ہے کاریب دو ہزار یا تین ہزار روپے میں آپ ایک جی پی ایس دیوائیس لگا سکتے ہیں اپنی گاڑی میں اور اس جی پی ایس میں آپ پاس سکوریاں جو آپ کا نبی ہزار کا گاڑی ہے وہ ایک یا دو ہزار کی خرچے سما تو آپ اس کو کہیں بھی ٹریک کر سکتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں لگے گا چورکو کہ وہ گاڑی کہاں پر ہے تو میں آپ سبھی سے مینمر میں بیدن کرتا ہوں شہر واسیوں سے کہ آپ سبھی اپنی گاڑیوں میں یا دو ہزار یا تین ہزار کا خرچہ کر کے ایک جی پی ایس لگا لیں گے تو وہ آپ کے انچورنس سے زیادہ رہتا رہے